لگا رہے ہیں لیکن میں جناب سپیکر آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ تین مہینے کی کارکردگی کے بعد تحریک انصاف کی پنجاب حکومت نے ایک اشتہار دیا تھا اختارات میں جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم مصروف تھے کس چیز میں مصروف تھے خدمت میں مصروف نہیں تھے وہ کس چیز میں مصروف تھے وہ انتقام لینے میں مصروف تھے وہ نائحلی کے نئے ریکارڈ قائم کرنے میں مصروف تھے وہ لوگوں کے اس ہی اتروانے میں مصروف تھے میں یہ بھی بات سخر سے کہنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف وہ لیڈر ہے اس قوم کا جس نے کہا کہ عمران خان کی جیل میں اگر ایک ایسی لگا ہوا ہے تو دوسرا بھی لگا دو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اور جنابی سپیکر اقتدار میں کسی کو وقتمائز کرنا پالر کو اپنے اپوننس کی خلاف استعمال کرنا بہت آسان کام ہے لیکن میں ہلفن اس ایوان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج سکھ انجاب حکومت میں نواز شریف نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مخالف کی یہ چیز بند کر دو یا وہ سہولت بند کر دو اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے جنابی سپیکر میں یہ سمجھتی ہوں جہاں میرا دل اس بات سے روتا ہے کہ باقی قیدیوں کو باقی چھوڑوں کو وہ سکولیات حاصل نہیں ہے جو عمران خان کو حاصل ہے ہاویور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سہولت بھلے مل جائے دیسی مرگی بھلے مل جائے ان کو ایکسسائز کا ایکپمنٹ بھلے مل جائے ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور آج جو میں اپنی کارکردگی انجاب کے عوام کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں اور وہ سپیکر اس میں سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس کے بعد میں اپنے قائد اپنے لیڈر پاکستانی قوم کی لیڈر اور مسلم لیڈ نون کے صدر جناب نواز شریف صاحب کا رہے دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کی رہنمائی ان کی گائیڈنس ان کی مدد مجھے ہر روز حاصل رہی ہے جس کی وجہ سے آج ہم جو ایک سٹارک اچیومنٹ کے ساتھ آپ کے پاس آئے جس اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے اور اس کے بعد میں وزیراعظم شریف شریف کے بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے جنہوں نے ہر موقع پر مجھے نہ صرف اپریشیٹ کیا مجھے شاباش دی بلکہ میرا حاصلہ بنھایا اور جنابی سپیکر اس کے بعد میں پنجاب کی عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے سو دن کی ہماری پرفارمنس کو نہ صرف اکنالج کیا اپریشیٹ کیا اس کی تعریف کی بلکہ اس کو دل سے قبول کیا میں اس کے لئے پنجاب کی عوام کا شکر گزار ہوں آپ کی نظر سے گزرا ہوگا آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جو آئے پور کا بھی سروے آیا ہے جس میں اوور ویلمنگ مجورٹی پنجاب کی عوام نے پنجاب حکومت کی کارکردگی کو تہہ دل سے سپورٹ کیا ہے اور اس میں اپنی جو ان کی جو سپورٹ ہے ان کی جو اپریشیشن ہے اس کا اظہار کیا ہے اس آئی پارس سعودے ریپورٹ کے بعد جنابی سپیکر مجھے اور زیادہ میند کرنے کا حاصلہ ملا ہے اور مجھے اور زیادہ ان کی خدمت کرنے کا ایک نیا جذبہ میرے اندر پیدا ہوا ہے اور اس تاریخی بجٹ کو ممکن بنانے پر میں اپنے بھائی عمروبل فائنانس منسٹر ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں مجھتبہ شجاور رحمان صاحب کو میں سیکریٹری فائنانس جناب مجاہد شیردی صاحب اور ان کی پوری ٹیم ہزارت خزانہ کی پوری ٹیم کو شاباش دیتی ہوں کہ انہوں نے اتا زبردست بجٹ جو ہے وہ بنایا میرے ویجن کو نواز شریف صاحب کے ویجن کو انہوں نے اس کے اندر انکوپریٹ کیا اور جو میں پنجاب کے عوام کی خدمت کے لیے کرنا چاہتی تھی اس کو انہوں نے فسیلیٹیٹ کیا کوئی چیز انہوں نے روکی نہیں ہے اس کے علاوہ میں جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی منسٹر ہیں سینئر مریم اورنزیب صاحبہ کو بھی شکریہ ان کا ادا کرتی ہوں پلاننگ کمیشن کے جو چیمن ہے نبیل عوان صاحب ان کی پوری ٹیم کو میں شاہباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے تاریخ کے سب سے بڑے ترقیاتی بجٹ کی تیاری میں پوری میند پوری صلاحیت اور بھرپور جذبے سے کام کیا ہے شاہباش مریم اور ہمیں کا آگری منصوبے نہیں دیئے ہنڈر پسنڈ کیش بیٹ منصوبے ہم نے شروع کیے جن کی انٹیمنٹیشن آج بجٹ کی منظوری کے بعد شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اور میں اپنے تمام منسٹرز کو میں اپنے تمام منسٹرز کو وزراء کو جو یہاں پر پشریف رکھتے ہیں میں شاہباش دینا چاہتی ہوں انہوں نے دفتروں سے نکل کر گراؤنڈ پہ جا کر دن رات عوام کی خدمت کی ہے وہ جو ہم ہم جو ینگ لوگوں کی بڑی بات کرتے ہیں جنابی سپیکر پاکستان کی تاریخ میں اور پنجاب کی تاریخ میں اتنی ینگ اور پڑی لٹھی کیابنٹ کبھی کسی نے نہیں دی ہوگی جو یہاں بیٹھی ہے انہوں نے بہت میند کی ہے تو میں اپنی کیابنٹ کو شاہباش دیتی ہوں ویری ویل دن اور یہ دیپیٹی سپیکر صاحب بیٹھے ان کو بھی میں شاہباش دیتی ہوں اور میں آپ کو بھی اپریشیئٹ کرنا چاہتی ہوں آنڈر سپیکر کے آپ نے بڑی اچھی طرح ایوان کے معاملات کو چلایا ہے موسیقی